بہت زور دیتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ میرا یہ میسیج پہنچے پاکستانی شیعہ تک اگر شادت سالسہ پڑھنے والے ہیں اس طرح کہیں تو ان سے بھی لڑائی نہ کریں کہیں گے تو خرابت تو ساری اوپر سے ہے اگر اوپر سارا سیٹ ہو جائے تو نیچے کون پھر خرابت کر سکتا ہے تو اس پہ کافی زور دیتے ہیں کہ نوجوانوں کو ٹائم زائے نہیں کرنا چاہیے نیٹ کیفے پہ زندگی زائے نہیں کرنی چاہیے تعلیم میں سب سے آگے جائیں ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں اور یہ نصیحت ان کی عمومی پاکستان میں بھی بہت سارا مسئلہ بنا ہوئے ہیں کوئی اپس میں اتفاق نہیں ہے جس میں آگا علی سستانی صاحب کی نگاہ میں کیا اس کا رائحل ہے دیکھیں وہ چند چیزیں کی بہت تاقید کرتے ہیں پاکستانیوں کے حوالے سے اور بہت فکر مند رہتے ہیں یعنی جب بھی شیعہ پاکستان کے جائے ان سے ملنے کے لیے تو کہتے ہیں میں آپ کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں نماز شہب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں چاند چیزوں پہ بہت زور دیتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ میرا یہ میسج پہنچے پاکستانی شیعہ تک ان میں سے ایک چیز مثلا میں کچھ عرصہ پہلے جب آنا لگا تھا پاکستان تو میں ان کی خدمت میں گیا کہ وہاں میں جا رہا ہوں اگر کوئی پیغام میسج تو ان کے ساتھ جو بزرگ بیٹھے تھے کہا کہ آغا کا سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ ان سے کہیں آپ اس میں متحد اور متفق رہیں اپنی اپنی عقیدے اور نظریے پر باقی رہتے ہوئے اختلاف اور انتشار سے بچیں حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر شادت سالسہ پڑھنے والے ہیں اس طرح کہیں تو ان سے بھی لڑائی نہ کریں آپ کی مساجد ایک ہونی چاہیے امام برگاہ ایک ہونا چاہیے آپ کے اندر جتنا جتنا اختلاف بڑھتا جائے گا اتنا اتنا آپ کا مزور ہوتے جائیں گے مراجع مختلف مراجع کے اگر مقلد ہیں تو ہر اپنے مرجع کے فتوے پر عمل کریں دوسرے کو حق نہیں کہ وہ اپنے مرجع تقلید کے فتوے پر عمل کر رہے تو اس کو ٹوکے اور رکے ایک ہی اس چیز پر بہت زور دیتے ہیں بہت زور دیتے ہیں کے اختلاف سے بچے دوسری چیز خصوصی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اپنے قوم کے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں جتنا ہو سکتا ہے ان کو سپورٹ کریں اور آگے پہنچائیں ایک اچھی تربیت کرنے کے بعد ان کی ہر شعبے میں بڑی پوسٹ پہ پہنچائیں ان کو اس میں آپ کا دفاع ہے اس میں آپ مضبوط ہے وہ قطعا اس کے قیل نہیں ہے کہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں نے اس کی اجازت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے آپ قانون کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کریں جب آپ تعلیم میں مین مین احدوں پر آپ کے بچے ہوں گے تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا اختیارات آپ کے پاس ہوں گے جی اختیارات آپ کے پاس ہوں گے قانونی طور پر وہ فرماتے ہیں کہ اقتصادی طور پر مضبوط ہونا یہ دوسرے نمبر پر ہے آج وہ قوم سب سے آگے ہیں جو تعلیم میں سب سے آگے ہیں ان کا دفاع میں وہ زیادہ مضبوط ہیں دنیا پر حکومت ان قومی کی ہے خود انہوں نے ایک فانڈیشن بنائی ہے نمونے کے طور پر پیش عرض کر رہا ہوں جس میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ یتیم بچہ پڑتا ہے جو داش کے خلاف مجاہدین شہید ہوئے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ یعنی اربوں ڈالر خرچہ ہے اس فانڈیشن کا اور ایسی تعلیم دلانے کا ان کو کہا ہوا ہے ہمارے ساتھی ہیں جو اس کو ہنڈل کر رہے ہیں خود وہ بتا رہے تھے کہ آغہ نے کہا ہے کہ ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیم ان کو دینی ہے جتنا بھی خرچ ہو جائے کہ کل عراق کا مستقبل ان بچوں کے ہاتھ میں ہو ہر ادارے کے ہیڈ پر یہ بچے بیٹھے ہو اور میں نے جب یہ جملہ سنا تو میں نے کہا کہ آغہ کا جو داش کے خلاف جہاد کا فتوہ تھا مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ یہ والی چیز ہے کہ پچاس سال تک سو سال تک پھر عراق کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب مرجعیت کے تربیت یافتہ ایک لاکھ نوجوان معاشرے میں جائے گا اور اچھی اچھی پوسٹوں پہ جائیں گے تو خرابت تو ساری اوپر سے ہے اگر اوپر سارا سیٹ ہو جائے تو نیچے کون پھر خرابت کر سکتا ہے تو اس پہ کافی زور دیتے ہیں کہ نوجوانوں کو ٹائم زائے نہیں کرنا چاہیے نیٹ کیفے پہ زندگی زائے نہیں کرنی چاہیے تعلیم میں سب سے آگے جائیں ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں اور یہ نصیحت ان کی عمومی نوجوانوں کے لیے ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں قرآن نحج البلاغہ اور صحیف کاملا کا ساتھ نہ چھوڑیں ان کو اپنے سینے کے ساتھ رکھیں جتنا ٹائم ممکن ہو ان کو آپ دیتے رہیں یہ آپ کی ضمیر کو آپ کے عقل کو آپ کی فطرت پہ اوپر کوئی زنگ نہیں چاہنے دیں گی یہ کتابیں چونکہ ان کی تعلیمات انسان جس فطرت پہ خلق کی ہے نہ اللہ نے اسی فطرت کے این مطابق ہیں یہ دوسری دنیا کے اثرات آپ کے اوپر نہیں آنے دے گی